میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گی اور امید کرتے ہوں کہ آپ کسی پریشانی میں ہوں اللہ پاک اس کو ختم کر دیں دعا گو ہوں آپ کے لئے آپ کوئی بھی مسئلہ کوئی بریشانی ہے اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کی جائے گی آج میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں یا وہ دودو کا اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ ایک دین کا عمل ہوگا آپ نے اگر اچھے طریقے سے اس عمل کو کر لیا دوبارہ کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پیش آئے گی ایک مومبتی لیں اگر مومبتی نہیں لیتے تو آپ چولہ ہوتا ہے ہر گھر میں مجود ہے ٹھیک ہے نا اس کو آن کریں تو وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک مومبتی لیں وہاں پر چراغ لینا ہے چراغ لیں دیا لینا ہے دیا لیں آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے اس کو ضرور آپ نے اون کرنا ہے اگر فرض کریں بہت سے گھروں میں پریشانی ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں ہم مومبتی کا استعمال نہیں کر سکتے ہم دیئے کا استعمال چراغ کا استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جائیں جب بھی عمل کریں یا پانچ دھوپ میں کھڑے ہو کر پھر یہ عمل کریں ٹھیک ہے نا یا آپ جیسے مطلب کہ اگر فرض کریں آپ پانچ ٹائم دھوپ میں نہیں گھڑے ہو سکتے ایک ٹائم ضرور یہ جب تپیش ہو تب یہ عمل کریں سو مرتبہ یا ودودو کا ذکر کرنا ہے اور کرنے سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کا جب آپ یا ودودو کا ذکر کریں سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ جنسہ ہے سورہ کوسر تو سورت مبارک کو پڑھ کر آپ پڑھنے کا طریقہ دیکھیں جب آپ فرسٹ میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے درمیان آپ نے سو مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر پڑھنا ہے اس طرح آپ نے پانچ ٹائم پانچ نمازیں ہیں پانچ ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اگر کینڈل آن کریں یا مومبتی آن کریں تو زیادہ بہتر ہے اثر زیادہ کرے گا اگر آپ نہیں یہ بھی کر سکتے جتنے منہ آپ کو طریقہ دے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ اس عمل کو تین دن ضرور کیجئے گا تاکہ اس کی اثر جو ہے بہت زیادہ پڑھ جائے یہ عمل آپ کس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا پیارا بہت زیادہ دور ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کی یاد میں تڑپے آپ سے بات کرے یا آپ کو کال کرے آپ کو بلوک کر دیا ہو یا جائز مقصد کے لئے کریں جائز مقصد کے لئے کریں اللہ کا کلام ہو اور مقصد میں خرابی ہو پھر غلط بات ہے نا تو یقین جانے دلوں سے رابطے کا یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو ساتھ یہ عمل کریں صرف ایک ٹائم ایک دن کا عمل ہے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ یہ عمل کریں اور نماز پڑھنے کے بعد کریں یہ نہیں کہ نماز سے پہلے یہ عمل کریں پھر نماز پڑھنے کے بعد کریں پھر دل سے دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں رب کو منانا تو آپ کو آتا ہے نا رب کو تو سبھی کو منانا آتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اپنی رب کو منانا رہے ہیں ہم عمل میں نیت کیا رکھتے ہیں ہم عمل میں نیت رکھیں یا اللہ ہم آپ کو منانا رہے ہیں یا اللہ اپنی محبت سے آپ کو منانا رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کا مسئلہ ہر ہو جائے گا اور آپ کا پیارہ آپ کے پاس واپس پلٹ آئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا یہ تمام ویڈیو جو ان سے ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ فاطمہ دلزہرہ لیل برنات کی طرف سے پیش کی جارہی ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پر اتنی بہن کو یاد کریں اس تخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی ہر بار آپ کو لبائک بولا جائے گا انشاءاللہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جلدی کمرز کا جواب نہیں دے سکتے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے کمرز کا جواب نہ دیا جارہا ہو پوری کوشش کی جارہی ہوتی ہے کہ آپ کے کمرز کا جل سے جل جواب دیں صرف مدرسوں کے کام کی وجہ سے تھوڑا سا یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے کوئی پریشانی اس لئے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے تہہ دل سے آپ کی بہن معذر خواہ ہے اپنا خیال رکھیے گا جزاک اللہ خیر ہے